بہت ساری مہلائیں ایسی ہیں جو شادی ہی نہیں کرتی ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں اگر شادی کر لیتی ہیں تو اپنے ہی گھر پہ رہتی ہیں جہاں پہ وہ پہلے رہتی تھی تو نہیں جاتی ایک جگہ سے دوسرے جگہ تو کیا وہ مہلائوں ان مہلائوں کا عدیقار نہیں ہے نوکری پانا جس طرح سے صاف طور پہ آپ نے بتایا کہ کلاوز میں لکھایا ہے کہ صرف واحد مہلائوں کو نوکری ملے گی تو وہ صاف طور پہ دکھ رہا ہے دیکھیں آپ نے تو پوائنٹ کو بلکہ شروع میں ہی پکڑ لیا آپ ابھی بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے اس پوائنٹ کو تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آتی کیا آپ نے تو وومن کی چوائس کے اوپر ہی جو ہے پیرے داری لگا دی ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بہیا وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی ہے وہ شادی کرنے کے بعد وہیں رہتی ہے میرا یہ ایک اور کہنا ہے کہ وہ اسی اگر وارڈ میں بھی شادی کرتی ہے تو یہ چوائسز جو ہے یہ اس کے پاس آویلیبل ہے تو آپ آپس میں اور یہ اگر جب جو شادی شودہ ہے وہ کرنے کے بعد اگر باہر چلے جاتی ہے تو آپ نے اس کے لیے بھی تو کلاؤز رکھا ہوا ہے کہ اگر باہر کوئی چلا گیا وہاں پر نہیں رہے گا تو اس کو ڈس انگیج کر دیں گے وہ کلاؤز تو جو ابھی واحد ہے آپ ان پر بھی اپلائی کر کے تو یہ سبھی چیزوں کو جو ہے ٹیکل کر سکتے ہو تو یہ اس طریقے کی ڈسکریمنیشن کس لیے اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیس فائل کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جو دپارٹمنٹ ہے وہ جاگرک ہوگا وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے دوبارہ نہیں اپلائی کرے گا دپارٹمنٹ کو ایمیجیٹلی ایسے انکانسٹیوشنل اور آر بیٹری جو کلاؤزز ہیں ان کو ٹوٹلی ریوک کرنا چاہیے اور جو ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے ویواحد جو لیڈیز ہیں ان کے ساتھ ان کو خود بہ خود اس کو چنگیان میں لیتے ہوئے ٹھیک کر دینا چاہیے نیشن سٹرینڈ نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور میں ہوں شہان آواز اگر ہم بات کریں آنگنواری ورکرز کی تو مہلاؤں کو جو ہے وہاں پہ ترجی جو ہے وہ دی جاتی ہے تو اگر بات کریں ہم ویواحد مہلائیں اور آویواحد مہلائیں تو کہیں نہ کہیں آویواحد مہلاؤں کے ساتھ ڈسکریمنیشن دیکھنے کو ملتا ہے اسے سلسلے میں لے کر جو ہے ایڈوکیٹ منیش چوپڑا جی نے ایک اس معاملے کو ہائی کورٹ میں جو ہے دائر کیا تھا اور اس پہ کیا کچھ نکل کر سامنے آیا ہے ہم ان سے بات کریں گے سواگت کریں گے آپ کا ہمارے چال میں تینکیو سو مچ منیش صاحب کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے یہ ڈسکریمنیشن صاف طور پر جو ہے دیکھ رہا ہے آپ ویواحد مہلاؤں کے ساتھ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے مسئلہ گیا ہے کہ جو پیٹیشنر تھی شہناز کر کے انہوں نے کیس داہر کیا انہوں نے اپلائی کیا آنگنواری ہیلپر کے لیے اپلائی کرنے کے بعد پروویجنل سیلیکٹ لسٹ نکلتی ہے پروویجنل سیلیکٹ لسٹ میں ان کے سیونٹی تھری پوائنٹ سکس پوائنٹس آتے ہیں بینگ مور میریٹوریس ان کو پروویجنل سیلیکٹ کیا جاتا ہے آلٹیمیٹلی جب فائنل سیلیکٹ لسٹ نکلتی ہے تو وہاں پر جو کینڈیڈیٹ سیلیکٹ ہوتی ہیں ان کے سیونٹی پوائنٹس سے صاف صاف پر دیکھ رہا ہے کہ جو ہے پیٹیشنر ہے اس کا وہ زیادہ میریٹ ہے اس کے باوجود دوسری کو سیلیکٹ کیا گیا اب جب پتہ کرتے ہیں تو پتہ کرنے پر ہمیں جو ہے زبانی طور پر بتایا جاتا ہے کیونکہ آپ اویواحد ہیں ان میریٹ ہیں اس لیے آپ کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا اور دوسری جو کینڈیڈیٹ جن کو سیلیکٹ کیا گیا وہ میریٹ ہیں اس لیے تو وہ یہ دیکھ کر وہ بھی بڑا حیران تھی اس کے بعد انہوں نے جو ہے آگے پیچھے سے پتہ کیا ہی رین فرام پلر ٹو پوسٹ فرام آفیس ٹو آفیس الٹیمیٹلی ہی کیم اکراس یہ جو گورنمنٹ آرڈر تھا پرانا کوئی تو دوہزار بائیس کا گورنمنٹ آرڈر ہے جس میں مینچن کیا ہوا ہے کہ ایک کلاوز ہے کلاوز فور جی کر کے جس میں لکھا ہے کہ ان پریزنس آف میریٹ کینڈیڈیٹ کوالیفائیڈ میریٹ کینڈیڈیٹ ان میریٹ شیل ناٹ بی کنسیڈر اور ان کی ایپسنس میں اگر میریٹ نہیں ہے تو ان میریٹ والے کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اب یہ کیونکہ معاملہ جب سامنے آیا تو ہم نے اس کو چیلنج کیا تو ہم نے اس گورنمنٹ آرڈر کو بھی چیلنج کیا اس میں کہ اس پرٹیکولر کلاوز کو کہ یہ تو ٹوٹلی ڈسکریمنیٹری ہے آرڈرری ہے اور ٹوٹل آنکانسٹیوشنل ہے سمیدان میں یہ ضرور پرافدان ہے کہ مہیلاؤں کی بہتری کے لیے یا مہیلاؤں کے فیور میں کچھ جو پرافدان ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں بٹ ایسا کوئی پرافدان نہیں ہے جہاں پر میریٹل سٹیٹس کے بیسز کے اوپر پرافدان بنائے جائیں اور آپس میں ہی ویزا ویز لیڈیز کے ہی ڈسکریمنیشن ہونی شروع ہو جائے ایسا کوئی پرافدان نہیں ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پوائنٹ کو چیلنج کیا ہے اور کوٹ نے بھی اس چیز کا سنگیان لیتے ہوئے جو سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو نوٹس کیا ہے جو ان کے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے انہوں نے نوٹس کو ایسیپٹ کیا ہے اور جو اس کی پرائیویٹ ریسپونڈنٹ کی جو سیلیکشن ہے ڈیٹ ہیز بین کیپٹ کی اس طریقے سے رہے گی آؤٹکم آف یہ جو انٹیریم ریلیف رہے گی اس کے اوپر وہ ڈپینڈ کرے گی منشتر بہت ساری مہلائیں ایسی ہیں جو شادی ہی نہیں کرتی ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں اگر شادی کر لیتی ہیں تو اپنے ہی گھر پہ رہتی ہیں جہاں پہ وہ پہلے رہتی تھی تو نہیں جاتی ایک جگہ سے دوسرے جگہ تو کیا وہ مہلائوں ان مہلائوں کا عدیکار نہیں ہے نوکری پانا جس طرح سے صاف طور پہ آپ نے بتایا کہ کلاوز میں لکھایا کہ صرف واحد مہلائوں کو نوکری ملے گی تو وہ صاف طور پہ دکھ رہا ہے دیکھیں آپ نے تو پوائنٹ کو بلکل شروع میں ہی پکڑ لیا آپ ابھی بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے اس پوائنٹ کو تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آتی کیا آپ نے تو وومن کی چوائس کے اوپر ہی جو ہے پیرے داری لگا دی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بہیا وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی ہے وہ شادی کرنے کے بعد وہیں رہتی ہے میرا یہ ایک اور کہنا ہے کہ وہ اسی اگر وارڈ میں بھی شادی کرتی ہے تو یہ چوائسز جو ہے یہ اس کے پاس آویلیبل ہے تو آپ آپس میں اور یہ اگر جب جو شادی شودہ ہے وہ کرنے کے بعد اگر باہر چلے جاتی ہے تو آپ نے اس کے لیے بھی تو کلاؤز رکھا ہوا ہے کہ اگر باہر کوئی چلا گیا وہاں پر نہیں رہے گا تو اس کو ڈس انگیج کر دیں گے وہ کلاؤز تو جو ابھی واحد ہے آپ ان پر بھی اپلائی کر کے تو یہ سبھی چیزوں کو جو ہے ٹیکل کر سکتے ہو تو یہ اس طریقے کی ڈسکریمنیشن کس لیے اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیس فائل کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ جاگرک ہوگا وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے دوبارہ نہیں اپلائی کرے گا ڈپارٹمنٹ کو ایمیجیٹلی ایسے انکانسٹیوشنل اور آر بیٹری جو کلاؤزز ہیں ان کو ٹوٹلی ریوک کرنا چاہیے اور جو ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے ویواحد جو لیڈیز ہیں ان کے ساتھ ان کو خود با خود اس کو سنگیان میں لیتے ہوئے ٹھیک کر دینا چاہیے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک نوٹیس جو ہے وہ بھیجا گیا تھا تو اس کے بعد آگے کیا ہوا ابھی نوٹیس جو ہے ابھی کیس لگا تھا اور نوٹیس کر دیا ہے اب انہوں نے اپنا جواب دیں گے انہی ساری چیزوں جو ہم نے پیٹیشن بنائی ہے وہ پیٹیشن کو پورا دیکھیں گے اور اس کا جواب دیں گے اور بتائیں گے بھئی کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے اس طریقے کا آرڈر جو ہے وہ پیٹیشن ہے ہمارے حساب سے تو وہ ٹوٹلی ارریشنل ہے کیونکہ کم سے کم کچھ انٹیلیجیبل ڈیفرینشیا تو ہونا چاہیے نا آپ نے تو کلاسیفائی کر دیا لیڈیز ورسیز لیڈیز تو یہ کلاسیفکیشن کہیں پر بھی کانسٹیوشن میں تو موجود نہیں ہے اگلی ہیرنگ کب ہے اس کی اگلی ہیرنگ جو ہے ان کو تھوڑا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ جواب فائل کرے اگلی ہیرنگ میہ کے مہینے میں آم جنتے کے لئے کیا میسج رہے گا اور سپیشلی دپارٹمنٹ کے لیے کہ ان کو اب کیوں جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ یہ کلاس بیچ میں رکھا گیا تھا اب ان کو آگے کیا کرنا چاہیے ان کو کانسٹیوشن کو دوبارہ پڑنا چاہیے آرٹیکل فورٹین اور آرٹیکل سکسٹین پڑنا چاہیے جو رائٹ آف ایکوائلٹی ہے یہ بڑا بیسیک اور فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے لوگوں کا تو اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کو ریوک کریں آرٹر کو جو انہوں نے illegal اور arbitrary آرٹر پاس کیا ہے شکریہ ساری ہمارے سے بات چیت کریں تو یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ مونیش چوپڑا جی ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے آپ کی سپے کیا رہا ہے آپ بھی اپنی رائے کامس باکس میں ضرور دیں اور بھی اس طرح کی اپ ڈیٹس کیلئے جوڑ رہے ہیں میرے ساتھ دیکھتے رہے ہیں نیشن سٹرینڈ نیوز